موسیقی بے انتیازے مذہبو ملت تھے جس کا سوگ اکثر مٹا دیا ہے تحصب کا جس نے روگ کتنی ہیں اب قریب بہت دور تھے جو لوگ نامسلموں کے عشق میں جس نے لیا ہے جو بھارت نواسیوں کو خطاب ایک نیا دیا کتنے برہمنوں کو حسینی بنا دیا حضرت آج بات ہو رہی ہے حسینی برہمن کی امام حسین کے ہندوستانی بھکتوں کی کیا ہے وہ روایت وہ تاریخ حسینی برہمنوں کی حسینی برہمن وہ طبقہ ہے جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی جنگ کے دوران مدد کی تھی اور کہا جاتا ہے کہ حسینی برہمنوں کو امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی حسینی برہمنوں کو جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا علم ہوا تو اس طبقے نے امیر مقتار کے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بتلا لیا یہ باتیں ریٹائر میجر جنرل جیڈی بکشی نے حسین اور ہندوستان کے موضوع پر دلی مواقع انڈیا اسلامی کلچرل سنٹر میں منقضہ ایک جلسے میں بطور میں ہمانے خصوصی کہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے آبو آجداد نے امام حسین علیہ السلام سے قربت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ان سب کی شہادت ہمیں اتحاد و اتفاق اور انسانیت کا سبق دیتی ہے حاضرین سب سے پہلے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اپنی طرف سے اپنی برادری کے مہیال بھائیوں کی طرف سے اور ہم لوگوں کو بہت فقر ہے کہ آج سے چودہ سو تیرالیس سال پہلے ہم کو امام حسین صاحب کی خدمت کا ایک موقع بھی ایک موقع ہم کو ملا اور جس سے آج تک ہماری نسلوب کو جو بھی کچھ اچھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں وہ جو اسیس ہم کو وہاں سے ملی کربلا کے میدان سے میدان جنگ سے وہ آج تک ہم کو قائم رکھی ہے خود بھی میں اپنے پرکھوں سے سنتا تھا راہب دت کی داستان اور ان کے بارے میں دیکھئے میں فوجی اتحاس پڑھتا ہوں تاریخ ملیٹری ہیسٹری میں پی ایش ڈی کر رکھی ہے کہ وہ تو بہت شوق ہے میرے کو لڑائیوں کے بارے میں پڑھنے کا کیونکہ ہر جگہ سے سیکھنے کا ملتا ہے تو ہم نے کئی باری اس داستان کے بہت سارے اس کے روپ ہے ایک کہانی یہ ہے کہ آپ جب سکندر نے 325 بی سی میں بھارت کے اوپر حملہ کیا تھا تب ٹٹ کے لڑائی پورس کی ہوئی تھی اور وہاں پہلے ہاتھی اس نے دیکھے تو وہ تل ملا گیا ہل گئے یون سولجر گریک سولجر جو تھے اور اتنی زبردست لڑائی کے بعد انہوں نے آگے جانے سے ہندوستان میں منع کر دیا اور وہ کہتے ہیں ودرو ہو گیا تھا اس کے کیم میں تب انہوں نے سلح کر لی تھی پورس وہ بھی ایک مہیال تھا جو پورس ہے جس کو بولتے ہیں جو سکندر سے لڑا وہ بھی ایک مہیال راجہ تھا تو انہوں نے اس سے وہ سندھی کر لی تھی اور وہ پھر بھارت کو نکلنے کے لیے سندھو ندی کے راستے گیا کیونکہ وہ راستہ پکڑ کے واپس گریس جانا چاہتا تھا راستے میں مہیوال پاکستان کے اندر مہیوال ایک جگہ اور ہے وہاں بھی مہیال تھے اور بڑا بھیشن ید اس کی جندگی کا سب سے بھیشن ید کہتے ہیں وہاں پہ ہوا اور اس میں سکندر کو چوٹ آئی اور وہ بھیوش ہو گیا لمبا تیر انہوں نے مارا تھا وہ جو پاؤں کے نیچے رکھ کے مارتے تھے تو وہ بھیوش ہو کے گھوڑے سے گر گیا اس کے سپائیوں نے سوچا کہ یہ مر گیا اور وہ لال پیلے آگ ببولے ہو گئے تلوار لے کے جو آدمی عورت بچہ ملا اس کا قتل و گارت شروع کیا تو اس کو ہوش آئی بولے کیا کر رہے ہم نے سوچا آپ کو مار دیا ہم انسانوں سے بدلہ لے رہے تھے اس نے بولا ان سے اچھے لڑا کے میں نے نہیں دیکھے ان سے اچھے لڑا کے نہیں دیکھے ان کو ساتھ لے چلو تو وہ کہتے ہیں کہ ساتھ لے گئے اور یہ جب ہم گجرات میں ران آف کچھ کے آس پاس پہنچتے ہیں وہاں مہانے پر انہوں نے جہاز بنائے اور پوری گریک فوج اس میں بیٹھ کے الیکزینڈریہ ایجپٹ بس میں پہنچی اور وہاں سے یہ لوگ جو تھے وہاں اس کی موت ہو گئی تھی الیکزینڈر کی تو یہ جو مہیال فوجیں جو کچھ پورس نے ساتھ بھیجی تھی اور جو مہیوال سے ان لوگوں نے ساتھ لے گئے تھے وہ جا کے عراق میں سیٹل ہو گئے تو جب امام حسین صاحب نے اپنا وہ جہے اپیل کری ہے کوئی جو میری مدد کے لئے آئے گا تو تب ہمیں ہماری جو ہمارے جو کہتے ہیں کابت بولتے ہیں ان کو جو ہماری فیملی کی داستان کابتہ کے اس میں سناتے ہیں لڑاہیوں کی داستان تو انہوں نے بتایا کہ وہ رحمدت اپنے ساتھ بیٹوں اور اپنے ساتھیوں کو دو ڈھائی سو تھے میرے خیال وہ لے کے کربلا کے میدان میں مدد کے لئے گئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کے ساتھ بیٹے انہوں نے قرمان کر دئے امام حسین کی حفاظت کے جو انہوں نے اٹیمٹ کیا بچا تو نہیں پائے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یازد کے سپائیوں سے انہوں نے شیعہ فوجوں کے ساتھ مل کر بدلہ لیا بدلہ لیا ان کے جو قتل کا تو یہ دیکھئے کہانی تب سے آ رہی ہے ہمارے ساتھ اور ہم لوگوں کو حسین برہمون بولا جاتا اور جب ہم پاکستان میں تھے تو میرے فادر صاحب مجھے بتاتے تھے جب کسی کو فنسی فوڑے ہوتے تھے تو ایک حسین برہمون کو بلائی جاتا تھا بولتا تھا تھکھ اس پر مل دے یہ ٹھیک ہو جائے یہ یہ امام صاحب کی جو عبادت جو کری اور ان سے جو ملی اسیش وہ اتنا لوگ اس کو ہم نہیں باقی لوگ مانتے بھی زیادہ مانتے تھے کہ صاحب آپ تو اس خاندان سے ہیں آپ اس ونجھا والی سے ہیں آپ یہ کر دیجئے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے بہت مبارک دن ہے کہ ہم کو ہمارے شیعہ بھائی بہنوں نے اتنی عزت بکشی ہے اتنی ہم کو عزت دی ہے ہمارے پشتوں کی وجہ سے میں اپنے مہیال بھائیوں کی طرف سے پھر آپ کی برادری کو سلام کرتا ہوں کیونکہ آپ کی وجہ سے ہم لوگوں کو امام حسین صاحب کی خدمت کا ایسا موقع ملا اور وہ جو ان کی عشیش ہے وہ آج تک ہمارے ساتھ ہے کئی لڑائیاں میں لڑ چکا ہوں میں پھر لڑا کارگل میں اور کارگل میں شیعہ رہتے اور وہاں پہ صاحب کاکسر نام کا گاؤ ہے لاتو نام کے گاؤ ہے کاکسر میں بڑا اچھا امام بارا ہے وہاں پہ بھاری توپوں کی گولہ باری ہوئی امام بارے کو کچھ نہیں ایسی بھاری گولہ باری ہوئی وہاں پہ اور جتنا ساتھ وہاں کے لڑکوں نے مجھے دیا خاص تر ایک لڑکا ابھی بھی میرے کو ملنے آتا کتنے سال بیٹ گئے ہے دشک بیٹ گئی ہے تو میں جب پہنچا تو انہوں نے جو علاقے میں ساری توپے تھی پاکستان کی انہوں نے انہوں کو وہاں پہ دیا حکم دیا کہ ان کا پچیس کیلو کا ہوتا پچیس کیلو آر ڈی ایک تو وہ علی اس وقت بولتا ہے صاحب اس وقت ہم بچ نہیں سکتے امام بارے چلو ہم لوگ گئے اور واقعی سارے گولے اس طرف پڑے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں وہ روحانی طاقت ہمارے ساتھ تھی وہ روحانی طاقت ہمارے ساتھ پید اور ساتھ ہمارے 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 موسیقی موسیقی